کاشی بھائی ایک کہاوت ہے بڑی ہی سمجھداری کی گرنے کے مطالق اور فسلنے کے مطالق آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ ہاں بھائی بالکل جانتا ہوں ایک بازشاہ تھا جو کہ شکار کرنے کے لیے نکلا اور اس کے وزیروں نے کہا کہ آج نئی جگہ شکار کے لیے جایا جائے اصل میں پرانے وزیروں میں سے ایک وزیر نے یہ مشورہ دیا تھا اور اس نے بازشاہ کو اسرار کر کے اس جنگل کی طرف روا نہ کر دیا بازشاہ اپنے چند ساتھیوں سمیت اس جنگل میں گیا تو شکار کیا یا نہ کیا لیکن جنگل میں ایک جگہ ان کو دشمن کے چند لوگوں نے گھیر لیا اور ان پر تیروں اور نیزوں کی بارش ہونے لگی وہ جب گھیرے میں آ گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا بازشاہ کے ساتھ کچھ دس پندرہ لوگ تھے لیکن گھیرہ جنہوں نے ڈالا وہ تو تقریباً پچیس تیس تھے بہرحال بازشاہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اچھا تو جنگل میں کون ایسے لوگ تھے جو بازشاہ پر حملہ آور ہو گئے جنگل کے بالکل پاس ہی سرحد تھی اور سرحد سے دوسری طرف جو ملکہ بازشاہ تھا وہ اس بازشاہ سے بہت نفرت کرتا اور آئے دن جنگ و جدل کے لیے تیار رہتا اور بڑی پریشانی کا باعث بنتا تو بازشاہ کے کافی لوگ زخمی ہوئے لیکن قدا کی کرنی یہ ہوئی کہ بازشاہ کسی طریقے بچ گیا اور زخمی حالت میں اپنے محال پہنچا اور محال پہنچ کر بڑی پریشانی میں اس نے میٹنگ بلوائی خاص وزیروں اور خاص بندوں کو بھی اس میں صرف آنے کی اجازت دی اور پھر جو وہ پانچ ساتھ لوگ تھے ان سے انہوں نے کہا کہ اس جنگل میں پتا کروائیں کہ آخر وہ لوگ ایسا کیا وہاں پلان بنا کر بیٹھے تھے کہ جن کے درمیان میں جا کر پھنس گیا تو یہی باتیں ہو رہی تھیں تو ایک وزیر جو بڑا ہی اکل مند تھا اس نے کہا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دشمن کے لوگوں نے ہی اس پر بادشاہ پر عملہ کیا ہوگا نا اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے وہ تو ایسے ہی ہے لیکن سنو تو سی اس وزیر نے بڑی اکل مندی کی بات کی اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ وہاں نہ دیکھیں جہاں آپ گرے تھے آپ وہاں دیکھیں جہاں سے آپ فسلے تھے تو بادشاہ کو یہ بات سمجھنا آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں گھیر لیا گیا اس بات پر فوکس نہ کریں توجہ اس بات پر کریں کہ اس جگہ آپ کو لے جایا کیوں گیا حالانکہ آپ اس جنگل میں پہلے کبھی نہیں گئے کیوں اتنا اسرار کر کے آخر کار کس نے آپ کو یہ ایسا مشورہ دیا کہ آپ اس جال میں جا کر پھنس گئے تو فوراں بادشاہ بھانپ گیا کہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہمارے درمیان ہے جو ان کے سازشیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو بادشاہ نے کہا بلکل مجھے ایک وزیر نے یہ مشورہ دیا بلکہ بہت اسرار بھی کیا تھا ارے ہاں یہ تو واقعی اکلمندی کی بات کی اس نہیں تو پھر کیا تھا بادشاہ کو سمجھ آگئی کہ وہی ایک وزیر جس نے اس جنگل میں جانے کا اسرار کیا اور وہ اس کو پکڑ لیا گیا اور تفتیش کے بعد بچا چلا کہ وہ تو واقعی جاسوس تھا اور اس نے پیسے لے کر یہ ساری سائشیں کی بادشاہ نے اس فوراں اسے پکڑ کر جیل میں بچوا دیا اور اس طرح یہ کہاوت اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ وہاں نہیں دیکھنا چاہیے جہاں آپ گرے تھے بلکہ وہاں دیکھیں جہاں سے آپ فس لے تھے اصل مسئلہ وہاں ہے ارے واہ بڑی بات ہے آپ تو جب کہاوتیں ایسے سناتے ہو اور کہانیاں جیسے آپ اس بادشاہ کے ساتھ تھے لو جی ایک تو آپ کو کہانی سناوں اور اوپر سے آپ کی باتیں بھی سنوں حد ہے بھائی بھائی